موسیقی 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 جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس انویسٹر نہیں آئے گا اور جب تک آپ کے پاس انویسٹر نہیں آئے گا تو آپ کا پرابلم ہی سولو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے انڈسٹریہ بھی نہیں ہے اور ایک اور چیز ہم نے جو ایکسپورٹ جو کوویٹ جو آیا تھا تو یہ کوویٹ پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے زیادہ فائدے مند ثابت ہوا ہے کیونکہ پاکستان کو جو انڈیا ہو گیا بنگلہ دیس ہو گیا چائنہ ہو گئے ان کے ایکسپورٹ ان لوگوں نے اپنی جو بھی ان کے پاس آرڈر تھے انہوں نے منع کر دیا اور وہی ان کے آرڈر جو تھے وہ پاکستان کی طرف آگئے جس کی ویسے پاکستان کی ایکسپورٹ اس دنوں میں کافی بھر گئی کیونکہ جو آپ کے ساتھ جو آپ کا جن سے کمپیڈیسن ہے جو آپ کے ساتھ چاہے انڈیا ہو گیا بنگلہ دیس چائنہ ان لوگوں نے اپنے آرڈر کینسل کر دیا ان کے انڈیسٹیا بن دو گئے تو ہمارے یہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں لگا اس ویسے ہم کو اس وقت ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی آگے ایک چیما گویاں ہیں کہ مزید پیٹرول بڑھے گا اڈوانی صاحب جب ہم اشیاء خردنوش پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک کھانے پکانے کا ایک گھی آئل اس کی پرائس دو سو آٹھ روپے بڑھ گئی مطلب نہ پانچ روپے بڑھی نہ بیس روپے نہ پچاس دو سو آٹھ روپے بڑھ گئی ایک لیٹر آئل ساڑھے پانچ سو روپے پانچ سو روپے مطلب یہ ایک کلو آئل ہے تو غریب گھرانوں کو کیسے سچٹی دی جائے نہیں وہ تو بڑھنی تھی اس کی کافی وجہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ڈیپینڈ ایمپورٹ پر کرتے ہیں اور ہمارا ڈالر آپ دیکھیں وین فیٹی فورٹ سے ڈائریک تقریباً تین مہینے کے اندر ہم لوگ دو سو پہ پہنچ گئے تو وہ تو بڑھنا ہی تھا اس کو تو مہنگای آپ کیسے کنٹرول کرو گے آپ نے جب تک اپنی کرنسی کو ڈی ویلی ہونے سے روک ہو گئے نہیں اس سے پہلے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نہیں مہنگای پہ اس کو روکنے کے لیے ہم نے جو ایک دو اسٹیپ لیے کہ انٹرس ریٹ بڑھا دیا کہ ڈالر رک جائے آپ جب نے انٹرس ریٹ بڑھا دیا تو آپ کی انڈرسٹریاں بند ہو جائیں گی تو انڈرسٹریاں بند ہوگی تو آپ کی ہاں بے روزگاری ہو جائے گی تو ہمارے پاس ماضی کی حکومت صاحب کو ازیرا عدم عمران خان صاحب نے جو جو پیرامیٹرز یا جن جن اقدام میں پیر رکھا یا جہاں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو آپ کو لگتا ہے ان سے مسٹیک ہوئی ان سے کافی مسٹیک ہوئی ہیں ان کا کوئی ایک فائنس منیسٹر ہی نہیں رہا وہ ہر چھے چھے مہینے میں آپ کے منیسٹر چینج ہوتے رہیں گے ہر چھے مہینے میں آپ کا ایک فائنس منیسٹر چینج ہوگا تو آپ ریسپنسربلیٹی کس کے اوپر دال ہوگے آپ کسی کو کام کرنے تو گلتی ہو رہی ہے تو آپ پہلے آپ کی چوائز اچھی ہونی چاہیے پھر اس کو آپ کو ایک سائم دینا چاہیے سوری فور انٹرپ اقبال اڈوانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت میں جوائن کیا ہے مصطفہ بلوچ نے آپ کا تعلق پاکستان پیپلس پارٹی سے مصطفہ سن سکتے مصطفہ بلوچ صاحب پاکستان تیری کے انصاف سابق وزیراعظم عمران خان صاحب پھر سے اسلام آباد آ رہے ہیں کیسے ان کا ویلکم ہوگا حکومت کتنی تیاری کر رہی ہے رانا سانولہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کا اعلان کریں ہم گرفتاریاں کریں گے ایسا ہی ہے دیکھیں مصطفہ بلوچ صاحب سب سے پہلے تو میرے خیال میں خان صاحب نے جو لونگ مارچ کی ان کی فائٹ وہ پوری کر لی اور اس کے نتائج سامنے ہیں کیونکہ ان کے بردے لگے نہیں جن کو انہوں نے خود پسلیم کیا کیونکہ ان کی تیاری مکمل نہیں پھر گزشتا ایک دن پہلے خان صاحب نے خود ایکسیل ٹیویو میں اتراف کیا ہے جو کارکران سے وہ مطلح ہے اور اکسلے کے ساتھ جو ہے وہ تے جس کی وجہ سے انہوں نے یوٹن مل گیا اور اتراف کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی نہ کنظیم نہ پارٹی کے ایسپیکچر نہ ان کے لوگ میرے خیال میں کوئی ویل ایسرٹ ہیں یا ان کا کوئی کیونکہ یہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے میرے خیال میں کہ خان صاحب کو پلان نہیں ہے اچھا مصطفہ مصطفہ آپ لائن پر ہی رہیں عرفان نیازی صاحب بیٹھے ہیں آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے نیازی صاحب کب آ رہے ہیں آپ حکومت بھی لائن پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم تو آ نہیں رہے ہم تو پورے پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں الحمدللہ نہیں آپ اسلام آ رہے تھے حکومت گرانے سر دیکھیں ہم بلکل آ رہے تھے لیکن جس طرح یہ لوگوں کے اور حکومت کے پیر کامپنے لگ گئے یعنی ٹانگیں کامپنے لگ گئیں ہم انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے ہی دو دن پہلے گھروں لوگوں کو گرفتاریاں شروع کر دی ملکہ چادر چادر دیواری کا تکدست پر عمال کیا گھروں میں راتوں کو ٹاپ کے لوگوں کے کمروں میں گس رہے ہیں ملکہ یہ کیا آپ لوگ آپ لوگ اسلحہ لے کر آ رہے تھے اسلحہ دیکھیں اسلحے کوئی اسلحے مسئلہ نہیں ہے ان کے گھر گھر اسلحہ ہوتا ہے ان کے ہاں یا ہم نیازیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے گھولیوں کی آواز کے کان میں آتی ہے تو اسلحہ لے کر سر آپ بہتا ہوں تو نہ ہے وہ خدا نہ خاصلہ نہیں نہیں ہماری ہماری چھبیس سالہ تاریخ میں ہمارے ہمارے اس ویجن میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم تشدد والی سیاست کریں گے یہ تو عمران خان نے کلیر منع کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے جو جس طرح شیل برسا ہے یار میں خود اسلام آباد میں تھا سیری نگر آئے پہ تھا اس میں خواتین بچے بوڑے جوان گھر ملہب ایسی ایسی فیملی ایس نکلی ہوئی تھی اور ان کیا وہ پاکستانی نہیں تھے ان کی اوپر ایسے ملہب ایکسپائر قسم کے شیل برسا رہے لکھوں کی تعدادر میں سیل برش آئے گئے ابھی تو ہمارے عمران خان پشاور میں تھا اور پاکستان کی عوام تو ملہب ان سے پہلے جوگ در جوگ ڈی چور پر پہنچنے میں ملہب دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باہت نیالی صاحب یہ جو بیانیاں حکومت بنا رہی ہے اور مختلف مقاتب فکر سے ایک آواز یکجہ آ رہی ہے کہ صرف کے پی کے سے کچھ لوگ نکلے پورے پاکستان سے تو نہیں نکلے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جہاں تک سندھ کا معاملہ تھا سندھ میں اس دفعہ علی زیدی بھائی کو جب سے سندھ کی صدارت دی گئی پہلی دفعہ عمران خان کا جی کال تھی پورے سندھ میں جگہ جگہ جتنے پریس کلبس تھے جتنے ملہب مشہور جگہیں تھی ہر شہر میں لوگ کسیر تعداد میں لوگوں نے دھرنا دیا عمران خانی تب ہی تو دیکھیں تب ہی تو ان کی ٹانگیں پھر میں کہہ رہا ہوں تانگیں کام نے لگے بلدیاتی لگے سندھ میں سندھ گورنمنٹ ہی ملہب اٹھ کو ملتوی کرانے کی چکروں میں پڑ گئی ہے ان کو پتہ چاہے گا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس طرح پورے سندھ میں لگے آپ نیازی صاحب سوری فور انٹراب ان کی ٹانگیں نہیں کاف نہیں وہ تو کہہ رہے کہ خان صاحب پشاوار سے باہر تو آئیں دیکھیں خان صاحب پشاوار سے باہر بھی آئیں گے پاکستان پورا پاکستان اس وقت پاکستان دیکھیں پاکستان اس وقت دفائننگ مومنٹ میں کھڑا ہوا ہے ایک طرف چول اٹھے رہے ڈاکو آپ نے ان کی ایک مہینہ ہوا ہے مہینوں میں اس مہینے میں آکے انہوں نے کیا کیا چلے پوچھ لیتے ہیں مصطفیٰ ٹھیک ہے مصطفیٰ ایک سیکنڈ انہوں نے سب سے پہلے گورنمنٹ کی ہمارے ریمنڈس بڑھ جاتے ہیں ان کے ان کو ووٹ کا حق جو ابنان خان نے دیا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ختم کر دیا ہم چاہتے ہیں ای ڈی ایم مشین پہ ووٹنگ ہو وہ انہوں نے ختم کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوٹ کا سوٹ کا بزار انہوں نے گرم کر دیا اور اپنے آپ کو اینالو دی جا رہے ہیں آپ کیسا پاکستان چھوڑ گئے تھے مصطفہ کیا آپ سم سکتے حمد جی جی ساجد یہ نیازی صاحب بولنے کا موقع جی جی مصطفہ continue کرے آپ چوروں اور لٹیروں کی حکومت آگئی ہے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں نیازی صاحب نفیش انسان ہے میرے کلمہ نیازی صاحب کو اسی باتے کرنا اور نیازی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو تانگ رہی ہیں وہ تو فانس آب کی تانگ رہی ہیں کیونکہ فانس آب کے پی کے سے باہر نکل نہیں رہے اور دونتری بات یہ ڈیفائننگ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ تب ہی ہوتا ہے جب تکیہ حکومت باہر ہوتی ہے جب تکیہ حکومت میں آجاتی ہے فانس آب وزیر آزم کے نے آیا ہوں جو کہ نہیں مارا گیا ٹھیک ہے اس سے علاوہ آپ کے پتاس لاکریاں ایک کروڑ در یہ ساری چیزیں جو حان صاحب نے بڑے بڑے دیفائننگ مومنٹ پر دیکھے دیکھے بڑے دنے رہے گیا بھائی تو مصفح یہاں پر یہ سوال بھی بنتا ہے آپ لوگ آگئے اور آپ کفایت شاری سے کام لیں اور عوام کے لیے سوچیں آپ نے دیکھا کہ کل کے خبرات بھرے ہوئے تھے فرنٹ پیج پر آپ لوگ نے پرموشن چلائی کروڑ روپے کی وزیر آدم شہباز صاحب ترکی جا ہے پر پاکستان ترکی ٹھیک یعنی جو بنی ہے مین. میری گو مینی گو نعم گو گو ملک ہو ملک صاحب لگے مجھے پیارا ہی اگر خراب پیال بات کی سنگھ ان ملک خاطر ہی هو ہم نہیں چاہتے تھے ہماری کوئی ذر یا آنا نہیں ہے کہ بھئی ہم چپکے رہے ہیں اتدار اتدار پر ذر اور آنا ایک شخص کی تھی جو شخص اتدار کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا تک آرہے یارہ وجہ تک جب تک کوئی دروازے نہیں کھلے اس شخص نے جو ہے وہ سرینڈر نہیں کیا تو حکومت سے ٹھیک ہے آپ مصطفیٰ آپ لائن پر ایک معصومانہ سوال میرے مائنڈ میں آرہا ہے نیازی صاحب ہم نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا پہلے بھی کہ تحریک ادم جب آ رہی تھی تو خان صاحب نے ہیلپ مانگی تھی کچھ مقتدر اداروں سے بھی سابق صدر آستی فلی زرداری سے بھی اور ملک ریاض صاحب کی آوڈیو آپ نے گالبن سنی ہوگی نیازی صاحب دیکھیں وہ تو ایک مسکرہ ہی انہوں نے کر دیا عمران خان اور زرداری صاحب سے ملکہ وہ کریں گے جس کے بعد پوری دنیا کے پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت یہ بھائی صاحب نے ملک بہت اچھی باتیں کی کہ عمران خان کے دور میں کووڈ کے دوران ہمارے ملک میں بہت زیادہ ملک ترقی کی کیا تھا عمران خان نے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مدیہ تھا نا اس پہ ہمارے پاکستانی لوگ ہی تعریف کر رہے نا اور جتنے بھی اس ملک میں باشعور لوگ ہیں جن کا کاروبار پاکستان میں ہے وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ ساڑھے تین سال کا جو دور تھا عمران خان کا وہ بہت بہترین دور تھا انہوں نے اسی دور میں انڈسٹری لگی اس بہترین دور جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ ہم اسی دور سے گزرے ہوں گے کچھ بتائیں گے ہم کو ایسا کیا کیا آپ نے ایسا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں اسی دور میں ہم ساڑھے دولر ہم نے بالکل ایک مستقم اس پہ رکھا ہم نے ہیل پروگرام دیا ہم نے ہیل کارڈ دیئے ہم نے کسان کارڈ دیئے کسان کارڈ دیئے یہ جو کارڈ ہے تو بینظیر کارڈ تو پہلے بھی چل رہے تھے آپ نے چینی پچپن اٹھاون سے لے کے آپ چینی ڈیڑھ سو تک لے گئے آپ پیٹرول کہاں سے کہاں لے گئے پیٹرول دیکھیں پیٹرول تو ہم نے بڑھایا ہی نہیں پیٹرول دنیا میں ایک جو بڑھا ہم نے تو اپنے اوپر بوجھ لے کے اپنی گارڈ میں پھنچ لے کے آپ آج یہ رو رہے ہیں کہ جی امران خان نے پیٹرول کیوں نہیں بڑھا بھائی امران خان کیوں ہونے پیٹرول اندرے گا امران خان پیٹرول امران خان نے ارے آپ آپ تو چھوڑی دیں آپ نے تو جو حال کیا بچارے یہ کراچی میں سندھ میں جو آپ نے لوگ مہارے لاؤں گاہ سے پہلے ہمارے لاؤں گاہ سے پہلے آپ نے اترے گھبرا آگئے کہ لوگوں کے گھروں میں کود کے لوگوں میں بے گناہ لوگوں کو گھرستار کر رہے ہیں آج تک ہم نے سلسلہ بچا ہوئے اٹھارویں ترمیم کے آگے ہم نے ہڈرز خیر کے ہوئے ہیں ہمیں وفاق ہماری وفاق کو کراچی میں تین بڑے بڑے بریج دیئے ہم نے گرین لائن بسیں چلا کے دی ہم نے کراچی میں گرین لائن بسیں چلا کے دی ہم نے گرین لائن بسیں چلا کے دی ہم نے اسپتار بنائے ہم نے روڈ بنائے ہم نے کیاچی کے تین بڑے نالے صاف کر کے دائے ہم نے ہم نے کووڈ میں لوگوں کو بارا بارا ہزار میں دیئے آپ نے سندھ میں کیا کیا سندھ میں بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے سندھ میں بچے کے کمیز اور ہے چلوار اور ہے آپ کے تو وڈیرے وہاں جاتے ہوئی شرم کرتے ہیں آپ کے تو وڈیرے وہاں جاتے ہوئی شرم کرتے ہیں لوگوں میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ سندھ کے غریبوں کا پانی لے کے کھانے آپ سندھ کے غریبوں کا پانی آپ کے منسٹر آپ کے منسٹر نادر صاحب نے کہا اسیمبلی فلور میں کہ ہمارے وڈے گے غریبوں کا پانی چوری کر کے اپنی زمینوں کو دے رہے ہیں یا آپ کے غریبوں کو آپ نے برا حال کر دیا سندھ میں یار ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے لیے اسپتال نہیں ہے ان کے لیے اسکول نہیں ہے ان کے لیے تعلیم نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں آپ پاکستان چلانے کی آپ امرار خان آپ نہیں پانی ہم نے بہت پیا ہوا ہے آپ یہ پاکستان کی عوام اس وقت پوری پاکستان کی عوام ایک ہی شخص کے پیچے کھڑی ہوئے ہیں انہوں نے انشاءالت اللہ نیازی صاحب ان کو بول لینے آجی مصطفی لیکھیں آپ کے پاس سیکس اور سیڈیو سے بات کریں سیکسی بات کریں ہمارے دوست ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں وہ ساڈی صاحب ہمارے دوست ہیں کراچی سے سندھ میں جاتے ہیں جانے سے انکار کرنے ہیں نیازی صاحب مصطفی کو پوائنٹ لینے مصطفی کو پوائنٹ لینے موسیقی 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 کر گئی آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو گورنمنٹ چلی گئی یعنی خان صاحب کی ان کی کافی مشٹیک ہیں اس کو ماننا چاہیے ایڈمنٹ کرنا چاہیے لیکن اب یہ تو ایسا ہے کہ ہر کوئی پارٹی اپنی پارٹی کو تو ڈیفین کرے گی اب صاحب کا حکومت کی تو مشٹیک اپنی جگہ پہ ہے نو ڈاؤٹ آپ دیکھیں ابھی اسمان برزار کے بارے میں ان لوگوں نے بات کی تو آپ کو پتہ ہے اسمان برزار کہاں سے آئیں وہ جب الیکسن ہو رہے تو اس سے تین مہینے پہلے تو وہ مسلم لیگ نون میں تھے وہ تین مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آئے اور بعد میں اتنا بڑا صوبہ ان کو دے دیا گیا مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی مشٹیک تھی بلینڈر تھا ان کا کیونکہ آپ کے پاس اتنی بڑی ٹی ایم ہے جو آپ کے ساتھ دس دس بیس بیس سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہم نے اس کی جدہ پر ایک ایسے آدمی کو دے دی جو تین بہنے پہلے تو مسلم لیگ نون میں تھا تو اس کی سرویس پی ٹی آئی کے لیے تو کچھ تھی نہیں وہ تو ایک نظر آ رہی ہے آپ نے اس طرح کے بہت بڑے بڑے ان کے بلینڈر ہے بہت بڑی بڑی مشٹیک ہے پی ویر خان صاحب کی کیونکہ آپ کی پوری ٹیم اس وقت بزن ہوتی گئی اور جو آپ کے ساتھ جو دی سیٹ آپ جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے دی سیٹ وہ دی سیٹ آپ نے کیا ہے تو ان کی گریونسی اس تین ہے اور ان کی گریونسی میرے سب سے جاہز تین ہے آپ نے کہ اسے انسان کو میں پنجاب کے حوالے سے گئے رہا ہوں پنجاب کا چیف منیشٹر بنا دیا جو تین مہنے پہلے مسلم لیگ میں تھا اور اس کے بعد آپ کی پارٹی میں اور آپ نے اپنی پوری ٹیم کو جو آپ کے ساتھ اتنا ٹائم کام کر کے چل رہے تھے چل رہے تھے فائنسلی سپورٹ فیزیکلی سپورٹ آپ نے ان کی جگہ پہ کسی ہے کیسے آدمی کو لے آئے جس کے پاس نہ ایکسپیئنس تھا نہ وہ ڈیس اپ کرتا تھا نہ اس کی سرویس پی ٹی آئی میں تھی اچھا دو سوالیں ایک تو آپ آگے پولیٹکس میں آنے کا آپ کا مائنڈ ہے یا کہ آپ کی میمن کمیونٹی پاکستان کی پولیٹکس میں اب آگے ہم دیکھیں گے دیکھیں میری میمن کمیونٹی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ میری میمن کمیونٹی کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں سیاست میں اگر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے ہم 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 weird میری کمیونٹی بزنس کمیونٹی ہے الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے ہم فلائی کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے فلائی کاموں میں برچر کا حصہ لیتے ہیں اور اکنومکلی ہم لوگ کافی سٹرونگ ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا آج کی یہ سیاست پاکستان کی چل رہی ہے اس میں ہماری کومیونٹی کو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس میں تو آپ کی فیملی سیف نہیں ہے تو آپ کی فیملی جب سیف نہیں ہے آپ کی فیملی اتنی اتنا افیکٹ ہو آپ کی فیملی پر اسی سیاست میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور میں آپ کو ہسٹری کی اگزمپل بھی دیتا رہا ہوں جو سیاست میں آئے ان کے بارے میں بھی اتاتا چلو سیاست میں آئے ان کے بارے میں بھی اتاتا چلو سیاست میں آپ کو پتا ہے کس طرح رسوہ کرنے کے ان کو نکالا گیا اس کے بعد آئے جل فرکار علی بھٹوہ پیپرز پارٹی کے کچھ عرسے بعد ان کا مردر ہو گیا ان کی پوری فیملی نے بہت افیکٹ ہوئے ان کی پوری 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 پھر آپ آ جائیں بے نظیر اور نواز صریف کے دور میں پھر نواز صریف کو جس طرح جلا وطن کیا گیا جس طرح وہ رسوہ ہو کر گئے اپنی فیملی کے ساتھ سب ڈیسٹرپ ہوئے باہر چلے گئے جنہیں مصرف نے ٹیک ور کر لیا مصرف بھائی سیاست میں آئے ان کو کس طرح رسوہ کر کے بھیجا گیا آپ کے سامنے ہے پھر بے نظیر کا مردر ہو گیا پھر آپ آگے آجائیں عمران خان صاحب انہوں نے کافی محنت بھی کی اچھا بھی کام کیا برا گلتیاں بھی ہے ان کو بھی رسوہ کر کے ہٹا دیا گیا اور جس طرح کی لینگویج آج کل یوز ہو رہی ہے تو میری کومینیٹی کو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے ہاں اس میں یہ کہت کر دوں کہ ہماری کومینیٹی کو اپنی کومینیٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے کچھ اثر و رسوک سیاست میں ہونا چاہیے وہ ایک ضروری ہے تو لیکن میری کومینیٹی بدقسمتی سے ہماری جتنے بھی میمن کومینیٹی کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں جو فائننسلی سپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ انڈیوزلی کیپسٹی میں کر رہے ہیں خود اپنے 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 انڈیوزلی کیپسٹی میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر دے اور بعد میں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جاتا ہے ہاں تو میرا مسورہ میری کومینیٹی کو یہی ہے اور میں تو چاہوں گا بھی یہی ہو کہ ہماری خود کی ایک ٹیم ہو جو فنڈ جو بھی ہیں فنڈ ہے پارٹیوں کو جو فنڈ کی ضرورت پرتی ہے دنیا میں ہے ہماری دیس پندرہ جانوں کی ٹیم ہو جب بھی کسی پارٹی کو بھی دے بلے ہر پارٹی کو فنڈ دے ایسا ہی ہوتا ہے کیا پاکیتہ میں کتنی پارٹیاں جو رولنگ کر رہی ہیں تین یا چار ان کو تین چار پارٹیوں کو فنڈ دینا چاہیے لیکن اس فنڈ کے دوران اس دوران اپنی کومینٹی کے لیے فائدے کے لیے بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آپ کو یہ فنڈ دے رہے ہیں ہماری کومینٹی کو کیا دیں گے ہماری کومینٹی کو کیا دیں گے ہماری کومینٹی کو کیا دیں گے جب تک ہماری کومینٹی کو کچھ نہیں ملتا تو مقصد نہیں ہے اور ایک میمن کومینٹی اگر کوئی انسان اگر میں میمن ہو میں اپنی میمن کومینٹی کا نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پاکستان کا بھی نہیں ہوں میں پاکستان کہ کراچی کا بھی نہیں ہوں میں کسی کا بھی نہیں ہوں کیا بات کیا آپ نے کہ اگر آپ اپنے گھر کے نہیں ہوں تو پھر آپ کسی کے لیے ایک بریک لیتے ہیں سر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو بزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ آگے پاکستان کی پولٹکس میں کیا ہونے جا رہا ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو موبلائز کر کے دوبارہ لے کے آئیں گے یا صرف وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کو دیکھیں گے کہ وہ ہمارے لئے کن سہولیات کی بات کرتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سپیش کے دوران قاسم صوری صاحب نے کہا کہ خان صاحب اسلام ایک ٹچ دیں پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف تقریر میں آج کل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد کس کے خلاف ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور جو ان پہ الزامات حکومت لگا رہی ہے کہ آپ انتشار پھیل آ رہے ہیں آپ فتنہ پھیل آ رہے ہیں نیازی صاحب فتنہ پھیل آ رہے ہیں آپ پر یہ الزام ہے اور یہ جہاد آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ نوجوانوں کو کس ٹریک پر لے کر جا رہے ہیں آپ کیوں تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں نیازی صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے پرانی تاریخ بتائی کہ کسی ہمارے ریڈر کا مرڈر ہوا کسی کو ہٹا دیا گیا یہی تو حقیقی آزادی کہ ہم اس پہ نکلیں کہ جو ہم حقیقی آزادی ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے اوپر اپنا آپ کو مسلط نہ کریں ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں تو ہم ایک آزاد اور خود مختیار ملک ہیں اس چکر میں ہم نکلے کہ ایک گورنمنٹ ہے اور اس کو اگدم سے کسی کی کہنے پر امریکن اوڈر آتا ہے ایوڈنس دیئے ہی نہیں ایوڈنس آ چکے ہیں ایوڈنس آ چکے ہیں امریکن چینلنس پہ بھی چل چکی ہیں ہم اس کے چیز کے لئے اس پہ نکلے کہ ہم ایک خود مختیار ملک ہیں ہماری مرضی ہے ہم رشیہ کے ساتھ چلیں ہماری مرضی ہے ہم چینہ کے ساتھ چلیں ہم ٹرکی کے ساتھ چلیں ہم ایران کے ساتھ چلیں ہم دیکھیں ہم نے اپنے ملک کو آگے بنانا ہے ہم نے اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے تو ہم نے اپنے ملک کو خوددار بنانا ہے ہماری جو ستر فیصد نوجوان ہیں نوجوانوں کو اپنے بتانا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں یہ جبن ہے پالٹیشن ہیں دیگر پارٹیوں کے یہ سب چور ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک مکس اچار ہے مکس اچار اور آپ کے پاس شامل اوت قریشی بھی ہے خوات چودری بھی ہے شیخ رشید بھی ہے جو کہ خود کہتا ہے جترے بھی ہے جترے بھی ہے اگر وہ پاکستان اور پاکستانیت اور عبران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہم نے ان کو ملکم دیا ہے جو تحریک انصاف کا ہے وہ ٹھیک ہے جو کرپشن میں جو کرپشن زدہ ہوا جانگیر ترین ہمارا قریبی ساتھی تھا کرپشن کا اس کا الزام لگا عمران خان نے ہٹا دیا علیم خان پہ الزام لگے عمران خان نے ہٹا دیئے اسی طرح اس سے پہلے ہمارے اٹھارہ کے انیس ایم پی ایس تھے جنہوں نے اپنا زمیر بیچا ان کو عمران خان نے ہٹا دیا اسی طرح بیس امینے سے جو سندھ ہاؤس میں بندر باٹ ہوئی ان کے زمیر بیچے گئے انہوں نے پیسا لیا عمران خان نے ہٹا دیا اکبال عدوانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام چیزوں ہم جہاد پر جا رہے ہیں ہمیں تو پاکستان کے پولیٹیشنز لوگوں کو جھوڑنا چاہیے عدوانی صاحب ان کی سب سے بڑی گلتی تو یہ ہو گئے انہوں نے پارلیمنٹ ہی چھوڑ دی ایک سیاست دان کی پارلیمنٹ چھوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والوں نے خان صاحب نے وہ راستہ اپنایا جو کوئی سمجھ سے بال ہے کیونکہ اس طرح راستہ تو وہ اپناتا ہے جس کے پبلک میں وارڈ بینک نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پبلک میں وارڈ بینک ہے آپ کی پارلیمنٹ میں ایک اکثریت ہے آپ اگر ادم اعتماد کی تیریک ہار گئے تو کوئی بات نہیں آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کے ساتھ چلیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب صرف ایک مہینہ آرام سے خاموسی سے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نے ان کی جو بنیویے جو ٹیم پیپرس پارٹی نون لیگ اور سب یہ خود ہی لڑ پڑتے ہیں ان کے پاس تو اور خان صاحب کے پاس سب سے بڑا ہتیار پتا ہے کیا آنے والا تھا دو میں سے ایک چیز تو ہونی ہونی تھی میں آپ کو پتاؤں کونسی چیز یا تو یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اسمبلی توڑ دیتے ہیں پیڑا اپس ان کے پاس یہی تھا وہ یہی کرتے ہیں تب بھی یہ بدرام ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا کہ ان کو مہنگائی کرنی پڑتی کیوں کہ اگر وہاں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ان کو جانا ہے تو اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے تو یہ ڈیفولٹ ہو جاتا ہے مول تو ان کو دو میں سے تو ایک اسٹیپ لینا تھا پیرا اسٹیپ یہ تھا کہ یہ اسمبلی طور کے ہٹ جاتے ہیں نہیں تو دوسرا اسٹیپ ان کو یہی لینا تھا کہ مہنگائی کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس سے بڑا ہتھیار کیا ہے آپ پبلک میں چلے جاتے ہیں دیکھو انہوں نے مہنگائی کر دی انہوں نے پیٹرول کا پرائز بڑا دیا آپ ویڈیو پرانی چلا دیتے ہیں جس میں یہ کہتے تھے کہ خان صاحب نے پانچ سکھ میں پیٹرول بڑا ہے دھڑنے نکل جاتے تھے آپ بول آپ یہ لوگ کتنا پیٹرول بڑا رہے ہیں کتنی مہنگائی کر رہی ہیں ہنڈریڈ پرسن ان کو انٹریس بڑا نہ پتا ہے یہ جو ایک ڈیریکٹیف بنایا جا رہا ہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اور باقی سب چور ہیں اور ہم بہت اچھے لوگ ہیں پولیٹکس کا پاکستان میں تو سب کو حق ہے ایڈوانی صاحب نہیں ان کا یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ ان لوگوں کو سب کو چور بولتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گورنمنٹ کرنی پڑے گیا ان فیوچر میں بھی اگر خان صاحب آپ جیتتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہنڈریڈ پرسن میں آپ کو بتاؤں اگر ان فیوچر میں گورنمنٹ آپ الیکسن کل کروا دیں سب کے پاس اسی طرح میں آئے گی مدف شیٹیں پچاس کسی کے پاس سب کسی کے پاس آت پھر آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر آپ اس وقت کیا بولیں گے کہ چوروں کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ ہی دینا ہے کیونکہ آپ یاد کہ پانچ سات سو ہزار لوگ ہیں یہی الیکسن جیتتے ہیں یہی آتے ہیں اور یہی آئیں گے اگر آج آپ ان کو بولتے ہیں یہ فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے یہ ہو آپ یقین کریں فیوچر میں بھی اسی طرح گورنمنٹ بنے گی ان کے ساتھ مل کے ہی بنے گی اگر خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں میجورٹی لے لوں گا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہوگا نہیں لہٰہی صاحب ایگریٹ کرتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے ایک آزاد الیکشن کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اور ہم نے کہا فور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے ان کو گھبرات ہے دیکھیں پہلے تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم الیکشن دوبارہ کر رہا ہے الیکشن فیر نہیں ہے ہم تو وہی کہہ رہے ہیں یہ فور الیکشن کی ڈیٹ دے کیوں نہیں دیتے اس دفعہ دیکھیں مومنٹم جو ہے پورے پاکستان کی عوام پاکستان اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صاف شفاب جب الیکشن ہوں گے نا مجھے یقین ہے کہ یہ جو لائنیں کھڑی ہوتی ہیں یہ پولنگ ان کے باہر نا پاکستان تاریخ انصاف کے علاوہ کوئی ووٹر ہو گئے نہیں جو صرف اور صرف پاکستان کو ووٹ دے رہا گا پاکستان کی خود مختیاری کے لیے اور پاکستان کی ازادی کے لیے معاملات بڑے چینج ہو گئے ہیں سادید بھائی وہ پہلے والی بات اور رہی سب کو پتہ چل گیا کہ کون کیا کر رہا ہے ایک ٹرکی جا رہے ہیں اور کتنے مضالب کروڑ روپے انہوں نے اشتہارات دے دیئے کیا پہلی دفعہ ٹرکی کا فیسج ہو رہا تھا آپ کا مضالب انہوں نے لوگوں کو پیسہ کھلانا ہے یہ خود بھی کھانا ہے اچھا آتے ساتھ ہی مہنگھائی کا توفاؤں نے کھڑا کر دیا ہر چیز کی قیمتیں لوگوں کی آپ لوگوں کے بہت سارے اراکین سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویدش شرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپنا صیفہ ایکنولیج کریں اور بہت سارے آپ کے اراکین مراتیں بھی لے رہے ہیں گاریاں بھی استعمال کر رہے ہیں گھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں کوئی مرات نہیں لی جارہی کوئی کسی نے کوئی ہمارے امین نے سیلری نہیں لی اگر ہاں ان کے اکاؤن دیکھیں جب ڈپٹی سپیکر ہمارے تھے سوری صاحب انہوں نے جب اس سٹیفے لیے سر کو اسٹیفے لیے وہ کوپی پیسٹ ہوئے میں ہے ہکومت کا کہنا ہے کہ ہاں سے لکھے ہوئے نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی ہم نے رضائن دے دیا ہم نے رضائن دے دیا اور ہم وہاں نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سٹیفے ہو چکے ہیں ہم ایسی پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں جہاں سارے چور ڈاکو جن پر اربو روپے کے کیسز ہیں وہ وزیراعظم بن گیا اربو روپے کے چور وزیراعلا بن گیا ہم چاہتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی پاکستان کو چلانے والی طاقتوں سے ہم عدلیہ کو بھی ریکرس کرتے ہیں کہ خدارہ یہ چور جتنے بھی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سب زمانتوں پہ ہیں سب کے اوپر کیس چل رہے ہیں تو یہ کس طرح ہماری عوام دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے سجد بھائی کہ عمران خان ایک جگہ جلسہ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں جلسے ہو جاتے ہیں پر کہ پاکستان گیا پوری دنیا میں جلسے ہو جاتے ہیں عمران خان کے لیے یہ دور اپنے آج دیکھ رہے ہیں اس ملک میں یہی نیا پاکستان ہے جو عمران خان چاہتا ہے نیا پاکستان کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں ان کی پولیسی نہیں آ رہی یہ بولتے ہیں ہم کو پارلی میٹ میں نہیں بیٹھنا صحیح ہے دوسری صرف جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں لوگ پنجاب میں وہ الیکسن بھی لڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ وہاں الیکسن لڑنا چاہ رہے ہیں یہاں بولتے ہیں استیفہ دے رہے ہیں اس پارلی میٹ میں آپ کیوں بیٹھے ہیں وہ پارلی میٹ بھی پنجاب اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں کے پی کے چھوڑ توڑ دیں ہم چلے آپ گلتے ہیں کے پیٹی میں تو سب فریست ہیں مان لیا آپ کی بات پنجاب پنجاب میں تو یہ یہ نے چھوڑ ڈاکو تو ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی بات ایک نیشنل اسمبلی سے یہ لوگ ریزائن دے رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں یہ جو الیکسن ہو رہے ہیں ڈی سیٹ کے لیے وہ الیکسن بھی یہ لگ رہے ہیں تو مقصد میرے میرے کو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مطلب یہاں پر رائٹ ہیں کہ یہاں پر رائٹ ہیں مدد ایک طرف الیکسن بھی لڑ رہے ہیں جہاں پر سیٹ چھوڑی ہوئے ہیں دوسری طرف یہ لوگ اسٹفہ دے رہے ہیں اب جہاں اسٹفہ ان کے منظور ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کچھ سب سے بعد ان کے زمنی الیکسن ہوں گے ان میں بھی یہ کھڑے ہوں گے تو پھر جب آپ نے الیکسن میں کھڑا ہی ہونا ہے اب ڈی سیٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں سے کیوں آپ بھاگ رہے ہو مصلاح یہ ہے کہ دیکھیں کے پی کے میں ہماری کھڑے ہو رہے ہیں آپ پجاب میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ڈی سیٹو ان الیکشن ہو رہے ہیں انہوں نے اپنا ضمیر بیچا اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا بندہ اس لیے وہاں کھڑا ہوگا کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے ان کو تو بڑا وہ تھا نا کہ بھائی ہم تو جیت کے آگئے ہیں اور پیسہ بھی لیں اسی طرح جو بیس ہمارے ایم ایر ایس تھے جو جن کو ہم نے ہٹایا جو جنہوں نے کرونا روپے میں اپنے ضمیر بیچے سیدہ اس میں دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا وہ جب اگر آ کے الیکشن لڑیں گے تو ضرور پاکستان کا عبران خان کا نرزیاتی ٹائگر اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور ان کو بتائے گا اور اس کے ہلکی کی عوام دیکھیے گا کہ اس کو جوتے ماریں گے وہ کمپین نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے گا یہ وقت بدل چکا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پورے پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے کیوں گھبرا آ رہی ہے یہ تو ساری گیارہ جماعتیں کٹی ہے نا دیکھیں وہ گھبرا ہوئے نا ان کو پتہ ہے آج پورے پاکستان نہیں وہ گھبرا ہوئے نہیں دیکھیں آج ان کو پتہ ہے پورا پاکستان عمران خان کے ذاتھ کھڑا ہے دیکھیں ہم نے ایک اعلان کیا نا لانگ مارچ کا انہوں نے کیا حل کیا ہمارے دور میں تین ان کے لانگ مارچ ہوئے دو پی ڈی ایم کے ایک پیپلز پارٹی کا ہم نے تو وہ کھولی جاتے دی آؤ ویلکم اسلام آد میں آؤ وہ سارے آئے آؤ آکے چلے گے تو ہم سے کھا کھبر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انساء ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو رکاوٹیں ڈالی ہے اگر ان رکاوٹیں ہم نہیں ڈالیں گے تو پورا پاکستان چلے لازم میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوئنٹ ہے کہ لازم میں اکبالہ دونی صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ سخت فیصلے ہم نے لینے ہیں وہ سخت فیصلے کون سے ہیں کچھ مبسرین کا کہنا ہے وہ سخت فیصلے پکڑ دھکڑ بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے خان صاحب بھی گرفتار آپ کا تجزیہ کیا ہے مین جو سخت فیصلے کے حوالے سے وہ مہنگائی ہے مہنگائی اسی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو ایم ایف کا ہم کو پرابلم ہے دوسرا ہمارے پر ایف ایٹ کی تلوار لٹکی رہتی ہے ہمیں سا گرہے میں لوگ رہتے ہیں تو یہ پرابلم تو ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے کیونکہ اور باقی یہی سخت فیصلے ہیں کہ وہ مہنگائی کریں گے اور وہ چاہتے کیا ہے کہ ہم ہم کو پورا ٹائم ملے کیونکہ اگر ہم تین مہینے چار مہینے میں گورنمنٹ ہماری جاتی ہے تو پھر ہم اباب میں جاں نہیں پائیں گے تو اس کے بعد وہ ریلیف دینا شروع کریں گے اب ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے ہی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے تو پہلے سال ان لوگوں نے مہنگائی کر دی جو بھی کر دی پہلے سال کرتے ہیں اور آخری سال جب آتا ہے تو ریلیف دیتے ہیں ان کا پہلا سال اور آخری سال ایک ہی ہے تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم ریلیف دیتے ہیں تو آئی ایم ایف سے باہر نکلتے ہیں ریلیف نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ پبلک سے باہر نکلتے ہیں تو یہ سب سے بڑی پروبلم ہے اور دوسری ایک چیز میں بتاؤں ان کو بولتا جاؤں کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا تو اگر یہ لوگ چاہتے تھے نیہ الیکسن ہو جائیں اور اسمبلی ٹوٹ جائیں تو ان کو دھرنے کے لیے آنا ہی نہیں تھا اگر یہ دھرنے کی آناؤنس میں نہیں کرتے اسمبلی ٹوٹنے والی تھی یہ کم فرم ریپورٹ تھی یہ بات آپ کی قصد تک کچھ بسرین کہہ رہے ہیں ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے کے لیے آزے وہ ایک ہو گیا ان کے پاس اپسن ختم ہو گیا اگر ہم دھرنے پہ ہاتھ ہے تو ہم پبلک میں لیول ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم نے اپنی اسمبلی توڑ دی وہ اسمبلی توڑ نہیں والے تھے آپ لوگوں نے دھرنے کی کول دے دی مجبور ہو گئے پاکستان پی ٹی آئے نے ابھی تک بھی جو یہ اتحاد بناوا ہے ان کو یونائٹیڈ کرنے میں پی ٹی آئے کا ہاتھ ہے پی ٹی آئے ایک مہینہ خاموز بیٹ جاتی ہے اسمبلی میں ان کے کہاں سے کہاں یہ پہنچ جاتے ہیں چلے نیازی صاحب لاسٹ میں آپ کا پوائنٹ وہ سارے چور کٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹنے والے کٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان باشور ہو چکا ہے اور لوگوں پتہ چل چکا ہے انشاءاللہ یہ آنے والا وقت آپ بتائے گا اب ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے ہم گئے کہ ہماری جو لوگ ہیں ہماری ایک دیکھیں پاکستان میں پہلی دفعہ فیملیز باہر نکل رہی ہیں پاکستان کی خاطر خواتین رو رہی ہیں بزرگ روتے ہیں دعائیں دے رہے ہیں کہ خدا اللہ پہلی دفعہ کوئی ہماری آزادی کا نام دینے والا آ گیا دیکھیں رحمت العالمین ہم نے پوری ایتھولٹی بنا دی پوری دنیا میں یہ ایک شخص ہے جو عمران خان ہی کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جو بات ہوتی تھی اس کے لیے ہم پورے پاکستان میں کھڑے ہو گئے پوری پوری عرب پوری پاکستانی اس پہ کٹھے ہو گئے ہم نے کہا قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری ہم نہیں دیں گے بچوں کو یہ چیزیں جو ختم ہوتی جا رہی تھی اب سارا آپ جو بات کر رہے ہیں اسلامی سارا کچھ ابنان خان کرتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں شعور ہوا چکا ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ روڈوں پہ جب پر امن طریقے سے پاکستانی کھڑے ہوں گے پاکستان کے لیے پاکستان کی خود مقتاری کے لیے پاکستان کی ازادی کے لیے اور نیا پاکستان انشاءاللہ مکمل ہونے کے لیے بہت شکریہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان مال ماں باپ قربان اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ ملک شاہد رہے